اگر آپ کے پاس آدھا کپ ڈال اور دو ادھر سلائسز ہیں تو اس سے ہم ایسا کچھ بنائیں گے جو آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا اگر آپ کے پاس بریٹ کے دو ادھر سلائسز نہ ہو تو اس کی جگہ آپ کیا لے سکتے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گی تو بہت زیادہ مزی کی ریسپی ہے بہت زیادہ ٹیسٹی ہے تو چلیں جی اپنی مزیدار اور زبردستی ریسپی کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے تو سب سے پہلے ہم نے لے لینی ہے یہاں پر دال ٹھیک ہے دال یہاں پر میں لے رہی ہوں آدھا کپ یہاں پر جو دال ہے موم کی دال یہاں پر میں نے یوز کی ہے ٹھیک ہے اس کی جگہ آپ کا جو دل کرے آپ دال جو ہے وہ اس کی جگہ لے سکتے ہیں تو آدھا کپ یہاں پر آپ نے دال لینی ہے دال لینے کے بعد آپ نے اس کو بھگو دینا ہے پانی میں کم سے کم بھی تین سے چار گھنٹے کے لیے ٹھیک ہے اسے بھگونا بہت ضروری ہے کیونکہ ہم اسے پکا نہیں رہے ہیں تو اس کو ہم نے ایسے ہی بنانا ہے تو اس لئے آپ نے اس کو بھگونا ضروری ہے ٹھیک ہے اب ہم نے لے لینی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کڑاہی میں پہلے سے ہی دال کو بہت اچھی طرح سے بھگو کر رکھا ہوا ہے کم سے کم بھی سے بھگے ہوئے تین سے چار گھنٹے ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں آپ دال کا آپ دانا چیک کر سکتے ہیں اچھی طرح سے گلہ ہوا ہے یعنی کہ اتنی زیادہ ہمیں گلی ہوئی دال چاہیے اگر آپ کے پاس تھوڑا ٹائم کم ہو تو پھر آپ نے دال جو ہے نا گرم پانی کے اندر آپ بھی گھو دیں ایک گھنٹے کے لیے تو تب بھی بہت اچھی طرح سے دال جو ہے نا وہ سوفٹ ہو جائے گی اس کے بعد ہم نے لے لینا اس طرح کا ایک گرائنڈر جار لے لیں گے اس کے اندر ہم نے یہ جو دال ہے نا ساری کی ساری اس میں ہم نے ایڈ کر دینی ہے تمام دال اس کے اندر ڈالنے کے بعد اب ہم نے اس میں ڈالنا ہے پانی تو پانی جو ہے وہ آپ نے زیادہ نہیں ڈالنا صرف اور صرف تین سے چار چمچ آپ نے پانی ڈالنا ہے اس کے بعد تھوڑی سی میں نے ادرک ڈال دی ہے تین عدد میں نے اس میں سبز مرچیں ڈال دی ہیں اور اب ہم نے اس کو اچھی طرح سے گرائنڈ کر کے اس کا بلکل باریک سمودھ سا ہم نے پیسٹ بنا لینا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر زبردستہ اس کا ہم نے جو پیسٹ ہے وہ بنایا ہے اچھا خاصا جو پیسٹ ہے نا وہ ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو پتلا بلکل نہیں کرنا تو اسے میں نے ڈال لیا یہ دیکھیں بول کے اندر تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں ہمارا تمام جو پیسٹ ہے دال کا وہ تیار ہو کر بول میں ہم نے ڈال دیا ہے تو اب اس کے اندر میں ڈال رہی تھوڑے سے مسالے تو سب سے پہلے تھوڑا سا نمک ڈال دیا ہے میں نے حلدی ڈال دیا ہے لال مرچ کا میں یوز نہیں کر رہی تو اس کی جگہ میں نے ڈال دیا ہے اس میں کالی میچ ٹھیک ہے آدھا چمچ آدھا چمچ اس میں ہم نے دھنیا پاورڈر ڈال دیا آدھا چمچ اس میں گرم مسالہ ڈال دیں گے تھوڑا سا اس میں میں نے ڈال دیا ہے چارڈ مسالہ ان مسالوں کو ڈالنے کے بعد ایک چمچ تقریباً کسوری میں تھی ہاتھ سے اپنے کرش کر کے مل کے ڈال لینی ہے خوشبو زیادہ پیاری آتی ہے اسے تو تھوڑا سا ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے دھنیا دھنیا ڈالنے کے بعد دو چمچ پیاس جو ہے نا باریک ہم نے اس طرح سے پیس کے رکھی ہوئی تھی یہ دیکھیں اس کو ہم نے اس کے اندر ڈال دینا صرف دو چمچ ڈالیں گے زیادہ نہیں ڈالیں گے اس کے بعد ایک عدد میں نے شملہ میرچ کٹ کر رکھی ہوئی تھی وہ اس کے اندر ہم نے اس طرح سے کر کے ڈال دینا ہے تھوڑی تھوڑی سی چیزیں میں بچا رہی ہیں اس کے اندر سے ساری اس میں ہم نے ایڈ نہیں کرنی اور اس کے ساتھ ٹی مارٹر آپ ایڈ کر لینے تو یہ ریڈ کلر کی شملہ میرچ تھی یہ بھی ہم نے اس کے اندر دو چمچ ڈال دی ہے اب ہم نے ان تمام چیزوں کو مکس کر لینا ہے اچھی طرح سے جتنے بھی مسائلیں ہیں ان کو آپ نے اس ڈال کے اندر اچھی طرح سے مکس کر تیس مزے کائے گا اور اس میں بہانے سے آپ ڈال بھی کھا لیں گے تو اب اپنی اس کو اچھی طرح یہ دیکھیں اس طرح سے کر کے مکس کرنے ہیں آپ نے اس کو بیٹ کرنا centers کے لیے اچھی طرح سے ٹھیک ہلکی سے اس کے اندر اے ہرسیاں جائے اچھی طرح آپ اس کو بیٹ کریں گے بیٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیںچ طرح میں اس کو بیٹ کر رہی ہوں تقریباً ایک سے دو میں میں نے اس کو اچھی طرح بیٹ کر لیا ہے ب COVID کرنے کے بعد آپ نے اس کی کنسسٹنسی چیک کر لی نہیں ہے دیکھیں اس طرح سے ہے نہ تو اس سے زیادہ آپ کا پتلا ہو اور نہ ہی زیادہ گھڑا ہو ٹھیک ہے اب یہاں پر یہ دیکھیں میں نے لے لی ہیں دو عدد بریٹ کے سلائسیز تو میں نے یہاں پر دو عدد ہی لی ہے اگر آپ زیادہ بنانا چاہیں تو زیادہ بھی لے سکتے ہیں سب سے پہلے تو ہم نے لے لیا ایک قدر چھوٹا پین میں نے لیا ہے اس کو ہم نے ہلکا سا آئل لگا کر اچھی طرح سے برش کی مدد سے پھیڑ دیں گے تھوڑے سے میں نے یہاں پر تل لے لی ہیں تو ہیلڈی ہوتے ہیں اوپشنل ہے ڈالنا چاہیں تو ڈال لیں نہیں تو آپ ان کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں تھوڑا سا دھنیا دھنیا ڈالنے کے بعد اب میں اس کے اندر ایڈ کروں گی تھوڑے سے یہ جو ہم نے رکھے ہوئے تھے نا پیاس جو ہم نے بچائے ہوئے تھے تو وہ ہم نے اس کے اندر ڈال دینے ہیں دیکھیں اس طرح سے کر کے پیاس ڈالنے کے بعد اب یہ جو ہم نے تھوڑی ریڈ کلر کی گرین کلر کی شملہ مرشم نے بچائی ہوئی تھی وہ بھی ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اگر ٹیمارٹر ہو تو وہ ایڈ کر لیں اگر نہیں ہے تو اس کی جگہ کوئی گاجر وغیرہ بھی باری کاٹ کر ڈال سکتے ہیں تو ہیلڈی ہے جتنی سبزیں آپ ڈالیں گے تو آپ کے ہیلڈ کے لیے اتنی اچھی ہے ویسے بھی اس طرح کی چیزیں بچے بڑے شوق سے کھاتے ہیں تو بہت زیادہ آپ کو مزا آئے گا اور بہت زیادہ آپ کے لیے ہیلڈی بھی ہوں گی اب ہم نے یہ جو ڈال کا بیٹر بنا کر رکھا ہوا تھا اس کو آپ نے اس کے اندر ڈال نہیں دیکھیں اس طرح سے کر کے آپ نے ڈال کے اس کو آپ نے بالکل جتنی سائز ہے نا سینڈویچ کا جتنا سائز ہوتا ہے بریڈ کے سلائز کا جتنا سائز ہوتا نا اتنا سا بس میں اس کو پھیلا رہی ہوں زیادہ نہیں پھیلا ہوں گی اس کے بعد یہ جو بریڈ ہے اس کو ہم نے اس کے اوپر رکھ دینا اس طرح سے ہاتھ کی مدد سے اس طرح کر کے آپ نے ہلکا سا پریس کرنا ہے اور اس کے بعد باقی جو بچا ہوا ہے بیٹر تھا نا وہ ہم نے اس کے اوپر ڈال دینا سارا نہیں ڈال رہی کیونکہ آگے چل کر بھی میں آپ کو بتاؤں گی کیا اس کے پیسٹ سے دال کے پیسٹ سے اور کیا کچھ بنا سکتے ہیں تو یہاں پر ہم نے اس کے اندر ڈال دی اچھی طرح سے ڈالنے کے بعد یہ دیکھیں چمچ کی مدد سے ہم نے اس کو کور کر دینا ہے جتنا بھی بریڈ کا جو ہے نا سلائس وہ بلکل بھی نظر نہ آئے کہ اس کے اندر ہم نے جو بریڈ ہے نا وہ ڈالی ہوئی اور آپ نے اس کو شیف دے دینی ہے بلکل سینڈوچ کی شیف دے دینی ہے جو ہے نا بریڈ کی جو شیف ہوتی ہے بلکل آپ نے اس کو وہ دے دینی ہے ایک دفعہ ہلکہ ہلکہ سا آئل لگا دیں گے اوپر والی سطح پر بھی ہم دوبارہ سے ہلکہ سے تل جو ہے چھڑک دیں گے تھوڑا سا دھنیا ہے وہ ڈال دی ہے میں نے سیم ویسے ہی ہم نے اس کے اوپر تھوڑے سے پیاز ہیں شیمنہ میرچ وغیرہ تمام چیزیں ہم نے اس کے اوپر ڈال دی ہیں ڈالنے کے بعد اب ہم نے بلکل دم والی فلیم پر ٹھیک ہے اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ دم والی فلیم پر آپ نے یہ دیکھیں کہ پانچ منٹ کے بعد آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اچھی طرح سے سائٹ جو ہے اس کی براؤن ہو چکی ہے اس کا کلر بھی ہلکہ ہلکہ سا گولڈن آ چکا ہے جس کا مطلب ہے کہ نیچے والی سائٹ بہت اچھی طرح سے کک ہو چکی ہے تو اب ہم نے اس کی سائٹ کو چینج کر دینا ہے تو یہ دیکھیں اس کی میں نے سائٹ کو چینج کی اور ما شاء اللہ سے کتنا ہی اس کا پیارا سا کلر آیا ہوا ہے تو سیم اسی طرح سے ہم نے جو اس کے نیچے والی سائٹ کا کلر ہے اس کو بھی آپ نے گولڈن براؤن ہونے تک پکا لینا ہے ہلکا سا آئل لگا لیجئے گا اگر آپ کو لگے کہ ضرورت ہے ورنہ اس ریسپی کو بنانے کے لیے زیادہ آئل کی بلکل ضرورت نہیں ہوتی تو نیچے والی سائٹ جیسے ہی اچھی طرح سے کک ہو جائے دونوں سائٹ کو آپ نے تسلی سے پانچ منٹ کے لیے پکانا ہے اور یہ دیکھیں زبردستی ہمارے جو بریڈ ہے وہ تیار ہو چکی ہے اچھا اب اگر آپ کے پاس بریڈ نہیں ہے تو پھر آپ اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے تو پھر آپ نے یہ لے لینا ہے دوبارہ سے میں نے لے لیا ہے پین سیم تمام چیزیں ہم نے اس کے اندر ڈال دی ہیں ڈالنے کے بعد یہ جو بیٹر ہم نے بنا کر رکھا ہوا تھا دال کا بچا ہوا باقی جو بچ گیا تھا بیٹر وہ آپ نے اس طرح سے اس کے اندر ڈالنا ہے ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو اچھے طرح سے گول سا کر لینا ہے اب آپ کے گھر میں کوئی بچی ہوئی روٹی ہو آپ نے وہ لے لینی ہے اور ہاتھوں کی مدد سے اس طرح سے کر کے آپ نے اس کو پہلے پریس کرنا ہے کہ اچھے طرح سے تمام دال روٹی کے ساتھ چپک جائے اس کے بعد جو بچی ہوئی دال تھی اس کو آپ نے اس کے اوپر ڈال دینا ہے ڈالنے کے بعد اچھے طرح پھلا لیں پھلاکنے کے بعد یہ دیکھیں اس کو آپ نے سیٹ کر لینا ہے کہ کہیں سے کناروں سے باہر آئے ہوئی ہے کہیں سے روٹی نظر تو نہیں آرہی تو اس طرح سے کرنے کے بعد اب دوبارہ سے اس کی اوپر والی سائٹ کے اوپر یہ دیکھیں میں اچھی طرح سے تمام جو ہے تل لگا دیا ہیں اس کے بعد شملہ مرچ ہے تمام چیزوں کو لگانے کے بعد ہلکل کا دھنیا لگانے کے بعد دوبارہ سے میں اس کے اوپر ڈھکن دے رہی ہوں اور سیم ٹائم اتنا ہی ہم اس کو دیں گے یعنی دونوں سائٹ کو ہم پانچ پانچ مینڈ دیں گے تو یہ دیکھیں پانچ مینڈ کے بعد آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طرح سے اس کا کلر اچھی طرح سے براؤن ہو چکا ہے تو بس ہیم ہم اس کی بھی سائٹ کو چینج کر لیں گے اور پہلے اوپر سے ہلکا سا دبائیں گے کہ جو سبزیاں ہم نے اس کے اوپر ڈالی اچھی طرح سے اس کے اندر سیٹ ہو جائے تو جب ہم اس کے سائٹ ٹرن کرنے نا تو نیچے نہ گریں تو یہ دیکھیں اس کی میں نے سائٹ چینج کی ہے ماشاءاللہ سے کتنا ہی پیارا اور زبردست اس کا کلر آیا ہوا ہے ہلکا ہلکا سا دبائیں گے اور سیم سائٹ اسی طرح سے نیچے والی سائٹ کو بھی ہم نے پانچ مینڈ دیکھ کر اتنی ہی سائٹ اچھی طرح سے ہم نے اس کو کوک کر لینا ہے اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے کتنا ہی مزدار زبردستی یہ دیکھیں ہماری آج کی جو ریسپی وہ تیار ہوئی ہے بہت زیادہ اس طرح سے یہ جو سنیکس آپ اس کو کہہ سکتے ہیں بچوں کو بریک فاس میں بنا کر دے سکتے ہیں ٹی ٹائم سنیکس منا سکتے ہیں بہت زیادہ مزے کے بنتے ہیں بہت زیادہ ہیلدی ہیں اور یہ دیکھیں اس طرح سے کر کے آپ اس کی کٹنگ کر لیں اور ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں کتنا ہی مزدار اور زبردستی ہماری جو دال کے آج کی سنیکسیں وہ تیار ہوئے ہیں جو کہ بہت زیادہ ٹیسٹی بہت بہت زیادہ ہیلڈی بنے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہم نے تیار کر لی ہیں تو آپ بھی ضرور تیار کرئے گا اور ہمیں بتائیے گا کہ آپ کی ریسپی کیسی بنی تو یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں جو ہم نے بریٹ کا سلائز تھا اس کو بھی میں آپ کو کٹ کر کے دکھا دیتی ہوں کہ وہ کس طرح سے ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بھی کتنا ہی زبردست سا لگ رہا ہے یہ دیکھیں دونوں سائیڈوں سے بہت اچھے طرح سے پکا ہوا ہے اور اچھا خاصہ یہ دیکھیں ہم نے اس کو ٹائم دیا تھا یہ کہ ماشاءاللہ بہت بہت زبردست سا بکا ہوا ہے تو ایسی مزدار اور زبردست سی ریسپیز کے لیے ہمارے چینل کا وزر ضرور کرتے رہے ہیں بہت زیادہ ٹیسٹی بہت زیادہ مزدار بہت بہت زیادہ ہیلڈی ہے بزار کے انہیلڈی کھانے سے بہتر ہے کہ آپ گھر میں ہی رہ کر کچھ ایسا بنائیں جو کہ بہت زیادہ ٹیسٹی ہو بچے ہوں بڑے ہوں سب ہی کی ہیلڈ کے لیے بہت زیادہ مفید ہو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میں آپ کو چیک کروا دیتی ہوں کتنا ہی زبردست اور ٹیسٹ فول سا بنا ہے ماشاءاللہ سے بہت زیادہ کمال کی ریسپی ہے باقی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ